اسلام علیکم ناظرین قدرت نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازہ ہے جس میں سے ادرک بھی ایک نعمت ہے جی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ادرک کے فوائد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور سائنسی تحقیق کے مطابق ادرک استعمال سے ایسی کون سی بیماریاں جو جڑ سے ختم ہو سکتی ہیں آج اس پر بات کریں گے ناظرین ادرک اپنی سوزش مطلی اور دیگر خصوصیات کی وجہ سے سہت کے لیے بے شمار فوائد کی حاملے اس سے آپ کو وزن کم کرنے ماہواری کے علامت کو کم کرنے اور سہت سے جڑے مسائل کے حل کے لیے بہت کچھ کرنے میں مدد کرتی ہے ادرک ایک پھولدار پودے سے ہمیں ملتی ہے جو جروم مشرقی ایشیا میں پیدا ہوتی ہے یہ کھانوں میں ذائقہ ڈالتی ہے اور اس کے استعمال سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ناظرین ریزوم وہ حصہ ہے جسے عام طور پر مسائلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسے ایک اکثر ادرک کی جڑ یا سادہ طور پر ادرک کا جاتا ہے آپ ادرک کو تازہ خوشک پاودر یا تیل یا پھر رس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت سی ترکیبوں کے ساتھ ساتھ پروسسٹ فوڈز گھرے لولاچ اور کاسمیٹکس میں بھی سے استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق ادرک کے روزانہ استعمال سے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ادرک میں طاقتور دماؤں کی خصوصیات موجود ہیں ادرک کے روایتی اور متبادل ادویات کے مختلف شکلوں میں استعمال کی ایک طویل تاریخ ہے اس کا استعمال عمل انظام میں مدد، متلی کو کم کرنا اور فلو اور عام نظر سے لڑنے میں مدد کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ادرک کی منفرد خوشبو اور ذائقہ اس کے قدرتی تیلوں سے حاصل ہوتا ہے جن میں سے سب سے اہم جنجرول ہے ادرک میں جنجرول اہم حیاتیاتی مرقب ہے ایک تحقیق کے مطابق جنجرول میں طاقتور سوزش اور انٹی آکسیڈنٹ اثرات ہوتے ہیں یہ آکسیڈیٹو تناؤں کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں جسمیں بہت زیادہ آزاد ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں مارننگ سکنیس اور مطلی کے علاج کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے ادرک مطلی کے خلاف موثر ثابت ہو سکتی ہے بشمول حمل سے متعلق مطلی جسے عام طور پر مارننگ سکنیس کہا جاتا ہے ادرک بعض قسم کی سرجری کرنے والے لوگوں کے لیے مطلی اور الٹی کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے اور یہ کیمو تھراپی سے متعلق مطلی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے حمل کے دوران اسے بڑی مقدار میں استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں کیونکہ یہ وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے انسانوں اور جانوروں میں ہونے والی تحقیق کے مطابق ادرک وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے دوہزار انیس کے ایک جائزے نے یہ نتیجہ خص کیا ہے کہ ادرک کے اضافی خوراک نے وزن یا موٹاپے والے لوگوں میں جسمانی وزن کے تناسب کو نمائے طور پر کم کیا ہے ادرک کی وزن میں کمی پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بعض میکنزم کی وجہ سے ہو سکتی ہے جیسے کہ اس میں سوزش کم کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد بھی دور ہوتا ہے ادرک درد اور معذوری کو کم کرنے کے لیے مدد کرتی ہے مطالعہ کے لحاظ سے شرکانے تین سے بارہ ہفتوں تک روزانہ زیرو پوائنٹ فائف یا پھر ایک گرام ادرک کھائی اور زیادہ تر کو گھٹنے کے درد کی شکایت تھی عوامل کو بہتر بنانے میں بدد کرتی ہے کچھ تحقیق سے یہ پتا چلتا ہے کہ ادرک میں اینٹی زیابتی خصوصیات موجود ہیں دوہزار پندرہ کے ایک مطالعہ میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے حوالے سے اکتالیس افراد نے روزانہ دو گرام ادرک کا پاوڈر استعمال کیا دوہزار بائیس کے جائزے میں ادرک کے سپلیمنٹس لینے کے بعد ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز والے لوگوں میں بلڈ شگر میں نمائیہ کمی دیکھی گئی ادرک سے دائمی بدحضمی کے علاج میں بھی مدد مل سکتی ہے ادرک میدے کے ذریعے کھانے کے گزرنے کو تیز کر کے بدحضمی کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جس کے علامت جیسے پیٹ میں درد بہت زیادہ بھرا ہوا محسوس ہونا ڈکارنا اور متلی بغیر کسی وجہ کے یہ اکثر چلچڑاپن اور آنٹوں کے سینڈروم کے ساتھ ہوتا ہے ادرک کا استعمال ماہواری میں درد کو دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کچھ تحقیق نے تجویز کیا ہے کہ ماہواری کے دوران کسی پین کلر کے استعمال سے زیادہ ادرک محصر ثابت ہوئی ہے ادرک سے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے دوہزار بائیس کے جائزے میں محققین نے یہ بتایا کہ ادرک کا استعمال کولیسٹرول کو نمائی طور پر کم کرتا ہے یہاں تک کہ روزانہ پندرہ سو میلی گرام سے کم خوراکیں بھی محصر ثابت ہوئے ہیں تاہم ادرک کی اتنے زیادہ مقدار کو اپنی خوراک میں شامل کرنا مشکل ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ ادرک کا ذائقہ پسند نہیں کرتے تو ادرک سے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ادرک میں جنجرول اور مختلف دیگر انٹی آکسیڈنٹ اور سوزش کے کمپاؤنڈز کی وجہ سے کینسر مخالف خصوصیات پیدا ہوتی ہیں کچھ ایسے کمپاؤنڈ جو میدے کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جن میں گیسٹرو انٹرسٹائنل کینسر، لیور کینسر، پینکریارٹک کینسر اور کولوریکٹل کینسر شامل ہیں ایک تحقیق میں بیس لوگوں نے جن کو بڑی آنٹ کے کینسر کا خطرہ زیادہ تھا اٹھائیس دنوں تک روزانہ ایک گرام ادرکھائی متعلقے اقتطام پر شرکانے آنٹوں کے کینسر میں تبدیلیاں ظاہر ہوئیں ادرک کا استعمال دماغ کو بھی بہتر بناتا ہے اور الزائمر کی بیماری سے بچا سکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق جنجرول سکس ادرک میں موجود کمپاؤنڈ، الزائمر اور پارکنسنز کی بیماری اور ایک سے زیادہ سکلورائسز جیسی بیماریوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے کچھ جانوروں کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ادرک میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اور بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ دماغ میں ہونے والی سوزش رد عمل کو روکنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ادرک سے انفیکشن سے لڑنے میں بھی مدد ملتی ہے ادرک کی انٹی مایکرو بیل خصوصیات اسے بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن سے لڑنے کے لیے مفید بنا سکتی ہیں لیبورٹری کے مطالعے سے پتا چلا کہ ادرک آنتوں کے انفیکشن کے خلاف موثر ثابت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ادرک گلے کی خراش میں بھی مدد کرتی ہے ادرک کے انٹی مایکرو بیل خصوصیات سے بیکٹریل اور فنگل انفیکشن سے لڑنے میں بہت مدد ملتی ہے ناظرین ادرک کا استعمال اپنی روز مرہ زندگی میں رکھیں جسے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ویڈیو آپ نے دیکھی کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائے گا اپنی ویزبان سامہ و آپ کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ